یہ کولیجز میں یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ میرے اتنے نامحرم خواتین کے ساتھ تعلقات ہیں یہ لفظ گل فرینڈ اور بوئی فرینڈ جو آیا ہے اتنے میرے تعلقات ہیں فخریہ کہتا ہے فخر کرتا ہے اور وہ حسرت کھاتا ہے کہ میرے پاس یہ رشتے نہیں ہیں یعنی گناہ کے نہ ہونے پہ وہ جوان حسرت کھا رہا ہے کانفیڈنس لیویل دیکھئے ایک باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی جب سینٹر پہ پڑھنے جاتی ہے تو ٹیچر کہتا ہے کہ آئے کانٹیکٹ برقرار کر کانفیڈنس نہیں ہے تمہارے وجود میں وہ بیٹی کہتی ہے کہ میں نامحرم کو کیسے دیکھوں کہ نہیں تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے اگر تمہیں کانفیڈنس دینی ہے اگر تمہیں اپنے کوئی علمی مقامہ پڑھنا ہے تو آئے کانٹیکٹ ہونا چاہیے کہتے بیٹی کہتی ہے نہیں میرے مولا نے منع کیا آئے کانٹیکٹ حرام ہے کہ نہیں پھر تمہارے وجود میں کانفیڈنس نہیں ہے میں نے کہا نا ایڈیوکیشن سسٹم کو ایسا بنائیں گے کہ حیاء ختم ہو جائے گا ایڈیوکیشن سسٹم کے میار وہ بنائیں گے کہ آپ کے وجود سے حیاء اور شرم کا نام ہی نہیں رہے گا جوان کو برا نہیں لگے گا دوستی کرنے میں نامحرم سے تعلق بنانے میں وڈس اپ پہ چیٹ کرنے میں پیس بک پہ فرنڈز بنانے میں وہ دنیا کریئٹ کر رہے ہیں جو امام زمانہ سے بہت دور ہے وہ دنیا کریئٹ کر رہے ہیں جو کربلا سے بہت دور ہے کربلا صرف ایک گھنٹے کی مجلس کا نام نہیں ہے کربلا ایک فکر کا نام ہے جو آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے